اسلام علیکم انم ہوم ریمڈی چینل میں ایک اور ویڈیو کا ساتھ خوش آمدید ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور سادیے گئے بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ ہیلتھ کی اکورڈنگ اور بیوٹی کے اکورڈنگ ہماری تمام ہوم ریمڈیز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں محترم خواتینوں حضرات آج کی یہ جو ریمڈی یہ بھی کچھ لوگوں نے کمنٹ بوکس میں فرمائش کی تھی اس لیے ان کے ساتھ یہ ریمڈی شیئر کر رہے ہیں کہ جو جسم میں گھٹلیاں بن جاتی ہیں لیپوما جس سے چربی کی گھٹلیاں کہیں بھی نکل سکتی ہے کسی کے کمر پہ بازو پہ ایون فور ہیڈ پہ کہیں بھی یہ نکل سکتی ہے بعض وقت برسٹ کے آس پاس گھٹلی بن جاتی ہے تو سبھی لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا بن گیا اور پھر پریشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کو علاج کیسے کروا سکیں اس کی سرجری ہوتی ہے اور پیشنٹ بہت سارے ہستے ہوتے ہیں جو پوچھتے ہیں کہ سرجری کے علاوہ کیا اس کا حل ہے جی ہاں سرجری بھی اس کا ایک حل ہے سرجری کے علاوہ نیچرل ریمڈیز بھی اس کا ایک حل ہے آپ جس کی طرف چاہو جا سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں بعض وقت جسم میں صرف ایک ہی جگہ پر نہیں بلکہ بہت زیادہ جگہ پر یہ گھٹلیاں ہو جاتی ہیں تو سرجری کہاں کہاں سے کروائیں تو آج کی یہ ریمڈی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں یہ ان تمام گھٹلیوں کو ملٹ کرتا ہے پگلا کر اس چربی کو پگلا کر جسم سے بالکل خارج کر دیتی ہے اور جسم بالکل نورمل ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا لمبا عرصہ کھاؤ گے تب اسے ہر کوئی بنا سکتا ہے اس لیے آپ کو چیزیں مل جائیں گی جس کو لانے کے لیے آپ کو محنت نہیں کرنی پڑتی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بیماری کوئی بھی ہو ایون یہ جو لیپوما کا مسئلہ ہو جو اتنی بڑی بڑی جسم پر گھٹلیاں بن جاتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ پریشانی تب زیادہ ہو جاتی ہے جب کسی کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا کہ اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو وہ بندہ اور پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اب اس کا کیا حل ہوگا ہم اس کا کیا کریں گے تو اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی چیز سے اس کا مقابلہ کیجئے اگر آپ کو کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے تو اس کو سر پر سوار مت کیجئے کیونکہ ڈپریشن ٹینشن کی وجہ سے بیماری اور بڑھنے لگتی ہے اس لیے آپ پریشانی کے بغیر ٹھیک ہے سٹریس لیے بغیر اس کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کریں اس کا علاج کرنے کی کوشش کریں تو چلیے جان لیتے ہیں اس ہوم رمڈی کو کیسے بنانا ہے آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو چاہیے ایک جھڑی بوٹی جس کو کہتے ہیں برگر صداب گلے صداب بھی اس کو کہتے ہیں یہ ایک عام سی حرف ہے جو آپ کسی بھی پنسار سٹور سے لاسکتے ہیں دوسری حرف جو آپ کو چاہیے وہ ہے ریونڈ چینی پنسار سٹور سے اس لیے مل جائے گی ریونڈ چینی آپ سامنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک جھڑی بوٹی ہے یہ آپ کے گھر میں جو چینی ہوتی جو آپ یوز کرتے ہو یہ وہ چینی نہیں بلکہ یہ ایک لکڑی ٹائپ ہے ریونڈ چینی اس کو پہلے تو کوٹ لیجئے اس کو پیس لیجئے ہمام دستے میں اس کو تھوڑا کوٹ لیجئے ٹھیک ہے تاکہ آپ اسی لیے اس کا پاودر بنا سکے جب آپ اس کو کوٹ لیں گے تو اس کو گرائنڈر میں ڈال کے پیس کے پاودر بنا لیجئے دونوں چیزوں کو یہ ہو گئی آپ کی دو چیزیں اچھا اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کی کونٹیٹی کتنی ہونی چاہیے ان کا وزن کتنا ہونا چاہیے تو اگر آپ نے گلے صداب لیا ہے پچاس کرام تو آپ کو ریونڈ چینی بھی لینی ہوگی پچاس کرام مطلب کہ دونوں چیزوں کو آپ لے لیجئے ہم وزن دونوں کو برابر مقدار میں لے کر پیس کر پاودر بنا لیجئے یہ ٹوٹل آپ کی ہو جائے گی سو کرام اب آپ اگر چاہو تو بیس بیس کرام بھی لے سکتے ہیں کہ پہلے تھوڑا بنا کر رکھ لیں اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے ہو تو سو سو گرام بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ان دونوں کو کوٹنے کے بعد جب یہ اچھے سے ہو جائے دھردھرا سا رہ جائے تو آپ اس کو گرائنڈر میں ڈال کے پھر اس کا پاودر بنا لیجئے پھر فائن پاودر اچھے سے بن جائے گا میں آپ کو بزا ہوں یہ جو جڑی بوٹیاں آپ یوز کرتے ہو جتنا زیادہ آپ فائن پاودر بناو گے جتنا اچھا آپ اس کو باریک پیسو گے کوٹو گے گرائنڈ کرو گے اتنا ہی جلدی آپ کو ریزلٹ ملتا ہے اتنا ہی فائدہ آپ اس کا پاودر بنانے کے بعد اب ہم جان لیتے ہیں اس کو استعمال کیسے کرنا ہے جب آپ اس کو بنا لیں تو اسے شیشے کے جار میں محفوظ کیجئے گا یہ نیچرل چیزیں ہیں قدردی چیزیں ہیں جیسے آپ کے گھر میں آپ کہلو آٹا ہوتا ہے اگر آپ کو پتہ ہے آپ آٹے کو ائر ٹائٹ نہیں رکھتے نمی آ جائے تو اس میں کیڑا پیدا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح جڑی بوٹی کا بھی یہی کام ہوتا ہے اگر آپ اس کو پیس کر ویسے ہی کھلا چھوڑ دیتے ہیں یا اچھے سے پیک نہیں کرتے تو اس میں کیڑا لگ جاتا ہے بہت سارے لوگ ویسے ہی کاغذ میں رکھ لیا یا شاپ پر میں ڈال کے رکھ لیا لیکن اسے اچھے ائر ٹائٹ جار میں نہیں کرتے یا پلاسک میں جار میں رکھ لیا جس کا ڈکن تھوڑا لوز ہوتا ہے تو اس میں کیڑا لگ جاتا ہے اس لیے جان نمی زیادہ ہوتی ہے وہاں یہ پاودر خراب ہو جاتے ہیں ائر ٹائٹ رکھو گے تو یہ سالو بڑا رہی خراب نہیں ہوتا اب جانئے آپ کو آدھا چھوٹا چائے کا چمچ آدھا چائے کا چمچ آپ کو کھانا کھانے کے بعد یا کھانا کھانے سے پہلے جب آپ کو دل چاہے لے لیجئے گا صبح و شام دو ٹائم کھانے کے آدھا گھنٹہ پہلے لے لیں یا کھانے کے آدھا گھنٹہ بات لے لیں آپ کو دن میں دو بار پھر سے سمات فرمائیے آدھا چائے کا چمچ لینا ہے اور اوپر سے پانی پی لیجئے گا اس کو یوز کیجئے اس کے استعمال سے انشاءاللہ عزوجل آپ کا لپوما آپ کے جسم میں یہ جو گھٹریاں بن جاتی ہیں یہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گی اگر آپ اس کو تقریباً ایک سے دو ماہ یوز کر لیتے ہو کانٹینیسلی یوز کر لیتے ہو اس کا کوئی سائیڈ فکٹ نہیں ہے اس کے ریزلت آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر آئیں گے کہ آپ کی پروپلم ٹھیک ہو جائے گی امید کرتے ہوں آپ کو رمڈی پسند آئے گی اللہ سبح رکھتا اللہ سب کا حامی و ناصر ہو ملیں گے آپ سے نئے تو اپک میں نئی ویڈیو کا ساتھ نئی رمڈی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نکہبان